السلام علیکم و fragen علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا رافعہ نام ہے میرا رافعہ میڈم کوئی مسئلہ ہے زندگی میں یا خوش ہے نہیں ہیپ ہوں میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا نہیں بلکل بھی نہیں اس بات پر تالیہ بنی چاہیے کئی لوگوں کے لئے یہ مسئلہ بنی ہوئی ہے اس لئے انہوں کوئی مسئلہ نہیں رافعہ میڈم کوئی سوال لائی ہے جی ہاں سر سے سوال کرنا چاہتی ہوں میں کہ آپ نے ایک بار ایک سوال کیا تھا کسی آرٹسٹ اداکارہ سے کہ انہوں نے کہا جی میں امیر لوگوں سے شادی کرتی یا جو امیر ہیں ان سے کرنا چاہتی ہیں آج آپ خود اس سیٹ پر ہیں تو اب آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں میں نے تو اپنی شادی جو کرنی تھی وہ کر لی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور میں بہت خوش ہوں میرا جو وہ والا پوائنٹ آف ویو تھا لڑکیاں امیر لڑکوں سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے کہیں نکل گیا آپ کے مسئلے دیکھیں آپ اگر ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی قبات ہے اور اگر اگر آپ اپنی زندگی اچھی گزارنے کے لیے کچھ ایسا سوچتے ہیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے میرا بس اتنا سا پوائنٹ ہو گی اور کچھ بھی نہیں تھا آپ کو کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے کوئی بھی آپ کو اچھا لگ سکتا ہے آپ اس سے شادی کر سکتے آج آپ نے بڑا کور کر کے یوں کر کے سوالے کٹ کر کے نکالے بہت چھ بہت چھ بہت چھ غلطی تو سیکھتا ہے نہیں یہی ہے انسان کی میرا آپ خود بتائیں مجھے آپ آپ نے کام کر رکھا ہے شادی والا کر رکھا ہے نہیں لیکن دیکھیں اگر کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کا یہ پتہ نہیں اپنا رہ رہ گئی خالق ساتھ رہ لیا کھانے کا پتہ نہیں سبح نوکری نہیں ہے اور ایسا بندہ رشتہ دے آپ کو تو آپ کیا کہیں گی کہ ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں سر میں کمپرومائز نہیں کروں گی نہیں کریں گی نا نہیں تو وہ یہی کہہ رہے دے کچھ لیکن پھر بھی پھر بھی تو کور کر لو آپ پھر کور کر لو تو سمال لو سکتا نہیں کر رہا ہوں اسلام علیکم علیکم اسلام سر چاہاں نام ہے میڈم آپ کا میرے نام ندا اجاز ہے ندا اجاز آجی آجا ندا اجاز صاحبہ یہ بتائیے کوئی مسئلہ ہے زندگی میں نہیں الحمدللہ آپ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں ابھی نہیں ہے ابھی تک کوئی نہیں ہے یہ ہمارے مسئلے سے ہم غلط ہیں میڈم کیا سوال کریں گے ہم سے سر میں نے سر کو ایک شائری ڈیڈیکیٹ کرنی ہے ان کو آپ شائری ڈیڈیکیٹ کرنی ہے غزل پہ یہ وقت آ چکا ہے آتا کہتا ہے کہ تجھ کو دیکھا ہے پر کب دیکھا یہ یاد نہیں جب میں نے کہا میرے بھولے سنم میں وہ ہوں جس کی کھا کے قسم کہتے تھے کہ آؤ میرے سنم چلو راہ وفا میں بڑھائیں قدم تب کہتا ہے شاید کہا ہوگا پر وادہ وفا مجھے یاد نہیں ایک کہکا لگا کے اس نے کہا ہاں کچھ کچھ مجھ کو یاد آیا ارے وہ تو ایک ڈراما تھا کردار میرا مجھے یاد نہیں کیا آدھا اچھی ہے ان کو یاد ہے بہت بڑی بات میں نے بھی یہ بlaimed کہ آپ کیا کرتی میں ہاؤس وائف ہاؤس وائف ہاؤس وائف اکیلی آئیں ہیں ہزبن کے ساتھ آئیں ہیں ہزبن ساتھ آئیں ہزبن کے ساتھ آئیں ہزبن ساب سے بات کر سکتا بات کرس بھی لگ رہا ہے ان کے مسلے ہیں ان کے مسلے ہوئے ہیں اسلاة والاکم والاکم السلام کیا نام ہے سر اجاز مزر اجاز صاحب آرام سا اجاز صاحب یہ ب Stress کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا دیکھیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو دو بار آکے یوں یوں کر دیں اگر مسئلہ ہے تو کرو مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی آپ کے بارے وہ بھی پریشر بھی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے؟ نہیں کوئی پریشر نہیں ہے الحمدللہ اچھی لائف گزر رہی ہے اور کتنے سال ہو گئے اس ثانیہ کو؟ اس ثانیہ کو تیرہ سال ہو گئے ہیں دیکھیں جب بھی کسی مرد سے اس کی سالگیرہ انیورسری کا پوچھو تو ہمیشہ کنفیوز نہیں رہتا ہے اس سانیوں کو تخریباً چنانچہ چونکے اس طرح بتاتے ہیں کبھی خاتون سے پوچھیں میڈام آپ سے پوچھنا چاہوں گا ذرا تاریخ بتائیے گا تھک کر کے شادی کی آپ پوچھ رہے رہا نہیں میں اقیقے کی پوچھ رہا تھا کہ اقیقہ سورہ اپریل سورہ اپریل تخریباً کتنے سال ہو گئے پکے پکے تیرہ ہی ہوئے ہیں خوش ہے خوش ہے کیا سب سے اچھی عادت ہے ان کی سر یہ غصہ کم کرتے ہیں یہ اچھی عادت ہے یہ نورمل بات ہے یہ اچھی بات ہے سب سے بری عادت کیا ہے سبا اگر کچھ بہتے ہیں ایسا کہ تھوڑا سا جیسے تھوڑا سا کر کے غصہ رات کو آتے ہیں بالکل ٹھیک یہ تو ہم سب مردوں کی یہی مسئلے یہ تو اچھی بات ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے اور سب سے بری عادت کیا ہے جو آپ کو زہر لگتی ہو غصہ نہیں کرتے کسی حالت میں آپ خوش نہیں رکھ سکتے بیٹے کو نہیں کرتے بیٹے کو نہیں کرتے کچھ بھی کر رہا بلہ اچھے کام بھی کر رہا غصہ کرتے بہت چھے ماشاءاللہ بہت چھے کام بھلے جیتے رہیے ادلا خوال بہت چھے کام بھلے بہت چھے کام بھلے بہت چھے کام بھلے